اسلام علیکم ناظرین عید مبارک اور خوش آمد عید پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر کے خصوصی پروگرام عید رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد زبیر اور میری ساتھی مذبان ہے ہنہ رعوف ناظرین اکرام عید کا دن ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے عیدی لے کر نہ آئے ہوں اور اس عید پہ جو پاکستان ٹیلی ویژن آپ سب کے لیے جو عیدی لے کر آیا ہے وہ ہے ہمارے جو آج کے پروگرام کے مہمان ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں اپنا سانی نہیں رکھتے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعرف ہم آپ سے کراتے چلیں لیکن سب سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کو تمام لسنرز کو اور سیز پاکستانیز کو اور افواجہ پاکستان کو پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے اور اپنی جانب سے تمام دوستوں کی جانب سے بہت بہت ایٹی خوشیاں اور ان کی مبارک بات پیش کروں گی اور میری دعا ہے کہ آج کی عید آپ کی بہت اچھی گزرے بہت زبردست دن ہو جی اپنی فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ آپ بہت خوشیاں بانٹیں اور بہت یادگار یادیں اپنے ساتھ لے کر چلیں تو جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے سٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں جن کے ساتھ آج ہم گپ شپ لگائیں گے کہ وہ عید کیسے مناتے ہیں اور کس کس شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں ویسے تو جانی پہچانی شخصیات ہیں اور آپ بہت اچھے سن سے واقف ہیں لیکن آج کا دن انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں آپ کے لیے گزارا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں مزید آپ کو بتائیں تو سب سے پہلے تو میں تعرف کرواؤں گی کہ ہمارے دہنی جانب موجود ہیں کرنل جی بی شاہ صاحب جو کہ آرمی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کچھ اور بھی ایسی کریٹیف ایکٹیوٹیز رہی ہیں جس طرح یہ سنسر بورڈ کے چرمین رہے ہیں ایڈیٹر رہے ہیں اور کچھ اور بھی کام کرتے رہے ہیں جس کے بارے میں ہم جانیں گے لیکن آج کے دن ہمارے ساتھ عید منا رہے ہیں جی سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور عید مبارک ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی کرکٹ کی دنیا سے آج ایک کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف کرکٹ بلکہ اس میں ایس ای سیلیکشن جو ہے اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں سیلیکٹر رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کا ایک بڑا نام ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے رہے ہیں کہ ہم جانیں گے قاضی شفیق الرحمان صاحب سے آپ کو بہت بہت اید مبارک مہربانی آپ کو بھی اید مبارک جی اور اس گلدستے کا جو اگلا پھول ہے کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے ناظرین سپورٹس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سکوش کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جسے کہتے ہیں کہ نام ہی کافی ہے جناب کمر زمان صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نتاشا سمن جو کہ ایک اُبھرتی ہوئی نوجوان قانوندان ہے لائر ہیں پروفیشن سے ان سے بھی آج ہم پروگرام میں گب شپ کریں گے ان کے پیشے کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے بھی ان تمام مہمانوں سے گب شپ ہوگی سب سے پہلے ناظرین ہم جانے کے کمر زمان صاحب سے کہ آپ بتائے گا کہ بچپن کی عید میں اور آج کی عید میں کیا فرق ہے بچپن کی عید سب سے پہلے تمہیں پی ٹی وی کی اس فرم سے اپنے تمام چاہنے واروں کو مسلم امالکس دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سب کو دلی نبارک کیونکہ عید کے خوشیوں کا دن ہوتا ہے اور ایک بہت ہی ہم نے تو ایز ای سپورٹسمن کبھی عید یہاں کرتے تھے تو کبھی عید دنیا میں کبھی آسٹریلیا میں کیے تو کبھی امریکہ میں کی عیدی ہم نے بہا بھی بہت کی تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ جی بچپن کی عید یا اب کی میں سمجھتا ہوں کہ بچپن کی عید زیادہ مزیدار ہوتی تھی زیادہ مزیدار ہوتی تھی زیادہ مزیدار ہوتا تھا عیدی لینی ہوتی تھی عیدی ہم انتظار کرتا تھا کہ جہاں وہ اب آئے گا اس طبی عیدی ملے گی یا سیو عیدی ملے گی مٹھائیاں کھانے کمکر کھانا گھومنا پھرنا سنوے کے لیے نکل جانا ہو اس وقت وہ ہوتا تھا ہمارے وقت میں کہ جمع ہو گئے پیس جمع ہو گئے چلو پھر شام کو جاکے شو دیکھ لو جاکر کی تو اینے ہاؤ یادگار ہے وہ ایک بہترین ٹائم ہے ہمارا دیکھا جائے تو آج زیادہ فسلٹیز عام ہو گئی ہیں زیادہ اپورجنٹیز ہیں آپ زیادہ اچھے سنجوائے کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل اپس آگئے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائسز آگئے ہیں آپ جلدی کنیکٹ ہو سکتے ہیں فرینڈ سے فیملی سے ریلیٹیف سے لیکن پھر بھی ہم بچمند کیت کو مس کرتے ہیں ایکزیکٹ بلکل بلکلیس ہے نتاشا آپ بتائیے گا کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں میں چونکہ میری پریکٹس پشاور میں ہے تو میں پشاور میں ہوتی ہوں مطلب بہت ہی کامیسے مواقع مجھے ملتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کروں تو جو نورمل ڈیز ہوتے ہیں میں پشاور میں ہوتی ہوں اپنی وقالت میں بیزی رہتی ہوں بس یہ جو ہے میرے لئے آج بھی جو اید ہے وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہے کیوں کیونکہ اس دن میں اپنی فیملی سے ملتی ہوں تو میرے لئے یہ دن بڑا سپیشل ہوتا ہے کیونکہ میں پھر اپنے گاؤں جاتی ہوں اپنی فیملی سے ملتی ہوں اپنی مدر سے ملتی ہوں اپنے فیملی سے ملتی ہوں اور وہی گاؤں والی ٹپیکل اید ہوتی ہیں کون سے گاؤں ہیں آپ میں بہت ہی بیکورڈ ایریا سے بلونگ کرتی ہوں جو کہ ایک دو ٹائپ کی ایک ایریا تھے مطلب ایک سیٹل بنو اور ایک جو مرجڈ ابھی فاتا ہے وہ تھا میں سیٹل بنو سے بلونگ کرتی ہوں جب اگر فاتا کے حالات خراب ہوتی تھے تو آٹومیٹکلی ہم پہ بھی تھوڑا سا ایفیکٹ ہوتا تھا تو اس ٹائم بھی اید بڑی اچھی تھی وہ بھی اچھی اید تھی یہ بھی اچھی اید ہے اید اید ہوتی ہے جی تو ہم بخاری شاہ صاحب سے جو ہے وہ بات کریں گے ان کی اید کے حوالے سے کہ ان کی اید جو ہے وہ کیسی گزرتی ہے بچپن کی ایدیں کیسے گزریں اور اب جو ہے اید آپ مناتے ہیں تو اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں اصل میں دو وجوہات ہیں ایک تو اس وقت ہم چھوٹے تھے تو ہر چیز کا زیادہ مزہ آتا تھا اور دوسری جو بڑی بات تھی اس کے انٹرٹینمنٹ بالکل نہیں ہوتی تھی پورے سال میں اگر کوئی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی وہ اید تھی اس میں دو چیزیں جیسے کامرساہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ سنما کے لیے جاتے تھے اور دوسری بات ہوتا ہے وہاں میلہ لگا ہوتا تھا یہ شاہی باغ ہے پشار کا یہاں میلہ لگا ہوتا تھا جاتے تھے کہ میلہ آج لگا ہوا ہے آپ تو دیکھیں تو وہ جو بڑا ویل ہے وہ بھی چل رہا ہے آرمی سٹریڈیم میں پورے سال یہ چل رہا ہے تو وہ جو چیز اس وقت تھی کہ خاص مخصوص سے ایک دن ہوتا تھا عید الفطر کیوں کہ روزے رکھے ہوتے تھے تو اس کے زیادہ مزہ آتا تھا تو یہ ہے کہ فرق اس وقت کی انٹرٹینمنٹ کی بڑے مواقع ہوتے تھے باقی بڑے کام تھے اور آج زیادہ ہے روزانہ ہو رہے ہیں تو اس لیے کچھ فرق پڑ گیا اچھا کزنز کے ساتھ ملقات ہوتی ہے لڑکیوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ چوڑیاں پہننی ہے مہندی لگانی ہے اچھے سے ڈرس اپ ہونا ہے میک اپ کرنا ہے اور پرس میں ایدیاں جمع کرنی ہے اور پھر اس کو سپینٹ کرنا ہے تو آپ کی فیملی بھی بھی ایسی کزنز وغیرہ ہوتی تھی اور آپ انجوائے کرتے تھے ان کے ساتھ فرق یہ ہو گیا کہ پہلے ہم ریسیونگ اینڈ پہ تھے لوگ ہمیں ایدی دیتے تھے اب کیا میری سب سے بڑے مشکل ہوتی ہے میں مینجر کو پہلے کہتا ہوں جی فریش نوٹ رکھیں یہ میرا اس سے مطالبہ تھا پورے سال میں کبھی مینجر بینک سے کوئی بات نہیں کرتا فریش نوٹ لے کے پھر ہر ایک کو دیتا ہوں یہاں اب تو ایدی ایسی ہوگی کہ فریش نوٹ نہ ہو پرانے ہو تو وہ بھی نہیں لیتے بچے اور چھوٹے تو کیا بڑے بھی نہیں لیتے اور اید تو ہوتی بھی بچوں کی ہے بڑوں کی بھی ہوتی ہے اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں عید الفطر کی تو چونکہ رمضان کے بعد عید الفطر آتی ہے تو اس کی خوشی دوبالہ ہوتی ہے کازی شفیق صاحب سے ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ عید کو کیسے مناتے ہیں عید کا دن آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں سیمپل تو یہ ہے کہ یہی آپ کے پاس ایک ٹائم ہے جو آپ فیملی کو ٹائم دیتے ہیں اور میرے خیال میں رمضان کا سب سے بڑا خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک شام جو این ایدی ہوتی ہے آپ فیملی کو آپ ٹائم دیتے ہیں آپ کے پاس تنہا ٹائم ہوتے ہیں ورنہ سارہ و سال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا آج مجھے بچے کہہ رہے تھے کہ یہ پریکٹس پھر کب سے شروع میں یہ اید کے تیسرے دن یہ شروع ہو جانا جانا ہے ریکٹس پھرکٹس 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 پھری جانا ہے مطلب میں آپ سے چلا جاؤں گا اسیمپل سب سے خوبصورتی اس کی ہے کہ آپ اپنے فیملی کو ٹائم دیتے ہیں تھوڑا آپ سوچتے ہیں اوروں کے لیے بھی سوچتے ہیں اور کرنا بیچے یہ کیونکہ آپ سراؤننگ میں دیکھے تو کافی سٹریس ہے مطلب فیلنشلی مسئلے ہیں سب کچھ ہے اس پر آپ کنٹیویشن کریں تو عید کیس کی خوشی میرے خیال میں یہ ہوتی ہے صحیح اچھا جی کمرزماز میں بیٹھیں ان سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے جی ہاں سوال تو بہت سارے ہیں صرف سکوش کے حوالے سے پاکستان میں جو سکوش کے اس وقت جو حالات ہیں اس حوالے سے میں آج سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک وقت ہوتا تھا جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے کھلاڑی جو ہیں وہ ساری دنیا پر راج کرتے ہیں چاہے وہ بریٹش اوپن ہو چاہے وہ ورلڈ اوپن ہو پاکستان پاکستانی کھلاڑی کا کوٹ میں جانا ہی وہ جیت کی زمانت ہوتی تھی اور پہلی ٹاپ ٹین پوزیشنز میں تو پاکستان کے ہی کھلاڑی ہوتے تھے اب جو ہے یہ سپورٹس جو ہے یہ کھیل جو ہے یہ زوال پذیر ہے اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے اگر ہم کہیں کہ نہیں اب بھی بھی یہ سپورٹ جو ہے سکوش اس میں ہم بہت آگے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا سر آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں کیوں اب پاکستان میں وہ کھلاڑی پیدا نہیں ہوتے کہ جو جیف ہنٹ جیسے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ہرا سکیں یا روڈنی آئلز جو ہیں وہ ہرا سکیں تو آج ایسے کھلاڑی کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں شکریہ راڈ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں جب میں تو بولتے رہتا ہوں میں سکواش کی اوپر ہمیشہ بات کرتا ہوں بچوں سے بات کرتا ہوں یہ ہی نصیت جاڑ رہا ہوں آج کا بچہ محنت نہیں کر رہا جیسے ہم نے محنت کی تھی جس ایمانداری کے ساتھ جس ڈیلیگیٹر کے ساتھ ہم اس چیز کے اوپر ہم نے لائف میں اپنا ڈیسپینن بنایا تھا جو ڈیسپینن اس وقت بنایا تھا الحمدللہ وہ آج تک قائم ہے پانچ سے چھ گھنٹے ہم روزانہ دیتے تھے ٹریننگ کے اوپر صبح ٹریننگ کرنا رننگ کرنا سیلپ پیٹس کرنا شام کو گیم کھیلنا جلدی سونا جلدی اٹھنا آج کا بچہ یہ کام نہیں کر رہا کر ہی نہیں سکتا آپ یقین کریں کہ آپ ان کو لالچ دے ہم تو بغیر جب میں کر رہا تھا اپنے ہر بات کرتا ہوں تو مجھے جب میں ٹریننگ کر رہا تھا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں یہ ٹریننگ کر رہا ہوں اور میں نے ورلڈ چیمپن بننا ہے نہیں میں اس کی نہیں کر رہا تھا کہ میں نے ورلڈ چیمپن بننا ہے میں ٹریننگ کر رہا تھا مجھے شوق تھا مجھے شوق تھا اس کے بعد جب میں نے جنیا جیتی نیشنل جنیا جیتی بھار گیا پیلی مرتبہ انگلینڈ گیا پری کالی فائنگ میرا نام تھا پری کالی فائنگ سے میں کھیلتے کھیلتے تیرہ میچ مجھے جیتنے کے بعد میں فائنل میں جا ورلہ میچ تھا کہ فائنل نے پہنچا فائنل میں جا کے ہمیں ہارا تو مجھے پتا رگا کہ یار میں تو واقعی بڑا تگڑپ لے روں اس کے بعد میں نے پھر محنت ڈبل کر دی آنے کے بعد ڈبل کر دی محنت بجائے اس کے کہ میں چھوڑتا میں ڈبل کر دی حالانکہ میں کالیج میں تھا ینگ تھا بلکل کالیج میں سیکنڈ ڈیر میں پڑھ رہا تھا جب میں چلا گیا اور اس کے بعد میں نے پھر پیچھے مڑھ کر نہیں دیکھا سر سپورٹسمن کی لئے کتنا ضروری ہے کہ وہ جیت کو اور ہار دونوں کو بیلنس رکھے اور ان سے سیکھے سپورٹسمن اگر آپ نے کہہ دیا تو سپورٹسمن جو ہے اس کو جیت اور ہار دونوں کو ایکسپ برداشت ہونی چاہیے اس کے اندر آپ کو جب ٹریننگ کرتے تو یہ چیز آپ کو یہی ڈسیپلن جو میں نے بات کی یہ ڈسیپلن ایک یہ ڈسیپلن ہے کہ آپ نے اگر ہارے تو آپ نے ریکڈ توڑ دیا اور ادھر پھینک دیا اور وہ کر دیا ریفری سے چھگڑا کر دیا جس ناٹ سپورٹسمن سپریٹ بلکر ہار جیت کھیل کا حصہ ہے جس نے زیادہ محنت کی ہے وہ جیتتا ہے جس نے زیادہ محنت کی ہے کم محنتوارے سے وہ ہارے گا کبھی بھی نہیں کبھی بیٹ لگ بھی ہو جاتی ہے بیٹ لگ ہو جاتی ہے بیٹ لگ ہو جاتی ہے تو بیٹ لگ ہو جاتی ہے آپ اس کو اگر انجری آگئی تو اس میں آپ کو ایکسپٹ کرنے ضرورت ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہار ہار نہیں ہوتی ہار آپ کو سکاتی ہے بہت کوئی سکاتی ہے بہت سکاتی ہے آپ ہار سیکھتے ہیں اگر آپ ہار گئے تو آپ کیا ہارے آپ کھیل ہارے کل پھر کھیلیں گے زندگی تو نہیں ہارے زندگی تو بہت ہے آپ ورک ہارٹ محنت کریں ہر اوپر آئیں بہت نائس بہت پیارا پیغامہ جی کھلاڑیوں کی زندگی میں دسپلن بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں صرف کھلاڑی نہیں بلکہ ہر بچے کی زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں دسپلن ہو تو وہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے کھیل ہی کے شعبے سے ہمارے ساتھ دوسرے میں ہمارے بھی موجود ہیں کیوں نہ ان سے بات کی جائے کازی شفیق صاحب سے کرکٹ سے ان کا تعلق ہے فرس کلاس کرکٹر رہے ہیں اور نہ صرف کرکٹر رہے ہیں بلکہ کوچ بھی رہے ہیں سٹل وہ کوچنگ کر رہے ہیں تین اکیڈمیز جو ہے وہ کرکٹ کی چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی کمنٹری بھی کرتے ہیں سیلیکشن میں بھی رہے ہیں کازی صاحب کرکٹ کے اگر ہم بات کریں تو جو کریز جو جنون جو کرکٹ کا اس وقت ہے ملک میں کسی سپورٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سپورٹس کے نسبت کرکٹ میں بہت زیادہ جنون ہے لیکن اگر ہم ٹیلنٹ کی بات کریں تو ٹیلنٹ جو ہمارا نائنٹیز میں جو ٹیلنٹ تھا یا اس سے پہلے ایٹیز میں اور سیونٹیز میں وہ بتدریج جو ہے ہمیں کم نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی کیا وجوہاتیں اس کے ریزن تو کافی زیادہ ہیں اس ٹیم بھی جو تھا کرکٹ پیک پیس لیے تھا کہ آپ دیکھیں پورا ٹی وی اس کو کافی کوریج دیتا تھا پورا میج دیکھا جاتا تھا ایک چیز اس میں کمرشنل انگل جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے اگر ایک چیز میں کمرشنل انگل نہیں ہے تو اس پہ پھر سپورٹس میں کیوں ابھی سپورٹ زیادہ کرکٹ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس میں اس میں آپ نے چام رکھی ہوئی ہے اس میں ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک سال کل جاتے ہیں تو کروپت ہی بن جاتے ہیں ہم دیتے ٹارگٹ رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے بھی ٹیلنٹ ٹھیک تھا ابھی بھی ٹیلنٹ بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹیلنٹ کی کوئی ادھر کمی نہیں رہی ہے ٹیکن اس کو جو لوگ چینلائز کرتے ہیں جو ان پر کام کرتے ہیں ایسے کافی پلیئر ہوتے ہیں جو بغیر کھیلی وہ ضائع ہو جاتے ہیں بعض آدھ بندے کو موقع مل جاتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے کرکٹ میں کسی سپورٹس میں بھی نہیں لیکن جو سپورٹس کو اب سکواش ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سکواش میں ہم چیمپئن تھے ہم نے سر اپنے ٹیلنٹ پہ کام کیا محنت پہ کام کیا لوگوں نے سمارٹ ور کیا اپنے کورس بنائے ہم سے ایڈوانس چلے گئے ہم پیچھے رہ گئے جو ہمارے جو ہمارے جو سکلٹ تھا وہ پیچھے رہ گئے وہ کافی ایڈوانس اب سکواش جو آپ کا ٹرپ آگیا آسو ٹرپ آگیا تو ان پہ وہ دس سال پہلے کھیلے آپ کو دس سال بعد اس پہ کھیلنا پڑا اس گئر پیسے بن جاتا ہے اگر ہم بات کہنے یہ خیبر پختونخواہ کی اور پھر خاص کر پشاور کی تو پشاور اور خیبر پختونخواہ نسبتاً یہاں پہ فسلیٹیز جو ہیں وہ دوسرے صوبوں کے نسبت پنجاب اور سندھ کے حوالے سے کافی کم ہیں سپورٹس کی اگر ہم بات کریں اس کے باوجود پشاور سے نوجوان کھلاڑی ہمیں بہت ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور نہ صرف وہ فرس کلاس کرکٹ بلکہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جا رہے ہیں اگر ہم حالیہ پاکستان ٹیم کی بات کریں تو بہت سارے ان میں ایسے نام ہیں جو کہ پشاور سے ہیں اور ان میں سے بہت سارے جو ینگ کرکٹرز ہیں وہ آپ ہی کے ہاتھ سے جو ہیں وہ جیسے شاہین آپ نے بھی شاہین جیس طرح بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن یہاں پہ بھی جس طرح میں ناگیا کرکٹس کی کافی یہاں پہ اکیڈمیز ہیں صرف ہمارے یہ نہیں ہیں اور بھی کافی زیادہ اکیڈمیز ہیں فیسرڈیز ہیں لیکن جو چیز مسنگ لنک ہے وہ یہ چیز ہے کہ فیننشلی پلئر کدھر تک فیننشلی کوئی سپورٹ نہیں ہے لیکن جس طرح پہلے ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے پلئر تھوڑا سا امپروف کرتا تھا ڈپارٹمنٹ جائن کر لیتا تھا اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہیں جو ڈپارٹمنٹ کی جو کرکٹ ہوتی تھی اور پھر وہ ختم ہو گئی تو اس سے کتنا فرق جو ہے کرکٹ میں میرے خیال میں جی میرے خیال میں جو چیز پہ امران خان سے ہمیں اختلاف ہے اس چیز پہ ہے کہ مطلب ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آپ کے بالکل آپ کو فریم ایک کوالیٹی کی کرکٹ آپ کو ملتی تھی سمارٹس آپ کو مطلب ایک فیلڈ میں نہیں تھی فینانشل سپورٹ ملتی تھی فینانشلی جب آپ سیکیور نہیں ہوں گے تو آپ خاک کھیلیں گے آپ کھیلی نہیں سکتے جب آپ ذہنی طور پر آپ پریشان ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے گھر بھی چلانے ہیں اپنے پورا سسٹم چلانے ہیں الاؤ نہیں کرتے آپ کو فیملی الاؤ نہیں کرتے اب مثال ہے تو آپ بول لینے جساں فخر ہو گئے سنہ سارین کہ آپ کیسے سنیں آغوانیوں کے آپ کے پلیئرز کے آپ کیسے سنیں کہ انہیں کتنے ٹف اس سے نکلیں پلیئر بنیں محنت میں تو کوئی شک نہیں ہے محنت میں تو کوئی شک نہیں ہے کافی ٹف ہیں پتھان ٹف ہیں اور تھوڑا سا اس پہ ہمارے بڑوں نے کام بھی کیے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ کیا اس پہ کام ہوا ہے اور کیا مزید کام کی ضرورت ہے بات ہم کریں گے کنل جیبی شاہد سے اور ان سے میں بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنا پوری لائف آرمی کے لیے گزاری اور وہاں پہ آپ نے اپنے فرائض سے انجام دی اور آرمی نام ہے جی ٹریننگ کا اور نام ہے جی ڈسپلن کا پشاور کا پیدائشی باشندہ ہوں اور اب بھی میں یہی پشاور کا مستقل باشندہ ہوں ابتدائی تعلیم میری سرگودے میں ہوئی وہاں پہ رائل پاکستان ائر فورس پالو سکول کھلا تھا اور وہاں پہ یہ ائر فورس کے نیچے تھا اور اس کی جو انتظامیاں تھی وہ ساری انگلینڈ سے آئی تھی یعنی بریٹس سٹاف تا سارا وہاں سے میں نے سینئر کیمری کیا اور اس دوران چونکہ اس کا ائر فورس کے تعلق کا تھوڑی بہت ہمیں فلائنگ بھی تربیت دی گئی چھوٹے جہاز پہ جیسے یہ گلائیڈر ہوتا ہے آپ پتہ نہیں آج کل ہے اور سیسنا یہ چھوٹے جہاز پہ تھوڑی بہت کی تاکہ ہم ائر فورس جائیں لیکن بس وہ میں نے ارادہ بدل لیا ائر فورس نہیں گیا حالانکہ میرے باقی سارے ساتھی ائر فورس کے تو آرمی میں آیا سیکسٹی فائیو کی جنگ تھی اس وقت میں کیپٹن تھا انفینٹری میں تھے آرمڈ کور میں تھے آرمڈ کور آرمڈ کور تو یہ ٹینک کی بیٹل تھی وہ سیلکورٹ میں سنا ہوگا نام کافی اس میں اس میں میں کافی آرٹیکل لکھے ہوئے اخباروں میں بھی تو ایک یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ ہسٹوریکل اس میں آیا ہے پھر یہ جو جب یہ الگار ہو گئی تھی روسی افواج کی تو پھر بھی ہم وہ باندے میں ہم پرائیو لے رہے میں گئے اچھے اس کے بعد پھر مجھے آرمی نے اس میں بھیج دیا وابڈا میں اس ڈیریکٹر پولک ریلیشن تو اس کا بھی کافی میں نے سنبھالا اور اس کے لائے میں پیریٹ تو نہیں بتاتا لیکن یہ کہ میں نے یہ فیڈرل سنسر بورڈ اس میں جو اس میں ممبر گیا اور بڑی سختی بھی دکھائی مجھے بھیجا گیا پھر اس کے علاوہ میں ایک اخبار لوکل یہ پشار کا ہے انگلیش اس کے میں ایڈیٹر بھی رہ چکا ہوں اور انڈیا اور یہ جرگہ میں گیا تھا کابل یہ لویا جرگہ ٹوزن سیون میں وہ ایک بڑا گیا تھا اس سے کچھ انڈیا بھی گیا تھا پیس میشن میں دو تین دفعہ میں انڈیا گیا ہم بات کرتے ہیں نتاشا سے نتاشا جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی تو خواتین کے لیے جو ایک موضوع پیشہ جو سمجھا جاتا ہے عام تاثر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ٹیچنگ جو ہے ان کے لیے بڑا موضوع پیشہ ہے اور اکثر ہماری خواتین جو پڑے لکھی ہیں وہ ٹیچنگ کی طرف جاتی ہیں اور آپ نے جو شعبہ جو منتخب کیا قانون کا اور آپ نے وقالت کا شعبہ جو ہے وہ منتخب کیا اس کی بیچے کیا محرکات تھے اور پھر اس پیشے میں آنے کے بعد آپ کو کن چیلنجز کا آپ سمجھتی ہیں سامنا ہے اور اسے آپ کیسے جو ہیں نبرد آسماء ہیں ان چیلنجز سے اس کو کیسے آپ اوورکم کر رہی ہیں کیونکہ خاتون کے لیے ایسے پیشے میں کہ جہاں پہ روز کی بنیادوں پہ آپ کا کرمینلز کے ساتھ بھی جو ہے وہ واسطہ رہتا ہے تو کیسے آپ سب کچھ منیجز کرتی ہیں سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ جسے میں نے بتایا کہ میں بنو سے تعلق رکھتی ہوں تو میں زلہ بنو کی فرسٹ فیمیل لائر ہوں اس کے حوالے سے بہت ساری ڈاکومنٹریز میرے اوپر بن چکی ہیں اس کے علاوہ میں نے بنو میں اپنے ایک آفیس کا انیشیٹیو لیا جو کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف بنو پورے ساؤت ریجن میں ایک خاتون آئی جس نے اپنا لاو فرم بنایا بنو میں بنو میں آج بھی جاتی ہوں دن آئی یوز ٹو ویئر برکا کیونکہ وہ جگہ ویسی ہے ہمارے کلچر ویسے تو جہاں تک اگر میں اپنے پروفیشن کی بات کروں میری فیملی میں تقریباً نائٹی فائف پرسنٹ جو فیمل کے لیے پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ ہے میری مادہ خود ٹیچر ہے میری سسٹر ٹیچر رہ چکی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک عورت کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ شوہر this and that شادی نہیں ہوئی so I can't say this thing but yeah my father and my brother they both are so cooperative فیملی کے سپورٹ لازم تو میں یہ بلیو رکھتی ہوں کہ اگر آپ کے سپورٹ میں آپ کے فادر ہوں آپ کے بھائی ہوں اور وہ آپ کو سپورٹ کریں میں جب بنو سے نکل رہی تھی تو مجاج بھی یاد ہے کہ میرے فادر مجھے اسلام بات بیج رہتے for law تب انہوں نے کئی وکیلوں سے کنفرم کیا تھا کہ میری بیٹی law کرنا چاہ رہی ہے so is it suitable انہوں نے کہا تھا کہ ہاں law کر لیں but وہ وقالت میں نہ آئیں وہ judiciary کے سائٹ پہ جائیں خواتین جب سپورٹ میں آنا چاہتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ hurdles ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں آئیے لیکن ایک چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ایک مرتبہ پھر بہت بہت اید کی خوشیاں آپ کو مبارک ویلکم بیک ناظرین اید کی خوشیاں اید کی رنگ پاکستان ٹیلیویشن کے سنگ آپ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام پی ٹی وی پشاور سینٹر سے میزبان ہینہ رعوف اور ڈاکٹر زبیر کے ساتھ بہت ساری بچیاں ہیں جو کہ سکواش میں آنا چاہتی ہیں یا کرکٹ میں آنا چاہتی ہیں اور مختلف فیلڈز میں جانا چاہتی ہیں لیکن ان کو پرمیشن نہیں ملتی اپنی فیملی کی طرف سے یا پھر اپنے پارٹنرز کی طرف سے اگر وہ میرڈ ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ بچیوں کو انکرش کرنے کے لیے ان کو اعتماد دینے کے لیے ان کو اجازت ملنی چاہیے اور ان کو سپورٹ ملنی کبھی ضروری ہے مرکل اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ میں تو خیر بڑی انٹرنیشنلی کھیل رہی ہیں کرکٹ میں ٹینس میں سکواش میں لڑکیاں تو بڑی تنگڑی ہیں ایک وقت تھا کہ اس وقت یہ سختی ہوا کرتی تھی جو پرانے خیالات کے والدین تھے وہ نہیں چاہتے تھے یہ بس یہ ان کی ان کا یہ تھا کہ چٹ فٹا فٹ بلکہ تیارہ پچھولہ سال کیوئید شادیاں کر دی ان کی لیکن اب پھر ٹرین چینج ہو چکا ہے سکواش کے حوالے سے یہ ایک عام تاثر ہے یہ کہا جاتا ہے کہ سکواش جو ہے وہ امیروں کا کھیل ہے یہ ایلیٹس کی گیم ہے اس بات میں کہاں تک سچائی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی امیروں تک محدود ایک گیم ہے یا اگر ہے تو اس کو کیسے جو ہے ہم گراس روٹ تک اور عام آدمی تک کیسے لے کر آ سکتے ہیں امیر نہیں بلکہ زیادہ امیر امیر بھی نہیں کھیل سکتا اس کو تو اتنی مہنگی گیم ہے کہ اس کو امیر بھی نہیں کھیل سکتا امیر جو ہے وہ پچیس زار کا چھبیس زار کا تیس زار کا ریکٹ نہیں خرید سکتا آٹھ ہزار دھس زار جیتے نہیں خرید سکتا پانچ سا روے کا ایک گین نہیں خرید اس کے لیے آپ کو پھر آپ رہیں گے پھر کوچ رکھیں گے پھر آنا جانا آپ کا ہوگا تو یہ ایٹس ریل ایکسپنسیف گیم اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جو بات ہو رہی تھی کہ جی وہ ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی بچے یا بچیاں اچھی ہو جاتی تھی تو ان کو ڈپارٹمنٹ ایمپلائیمنٹ دیتا تھا تو اس ڈپارٹمنٹ سے پھر وہ ڈپارٹمنٹ ان کا خیال کرتا تھا اور ڈپارٹمنٹ سے بچے اور بچیاں نکلتی تھی اور وہ پھر پاکستان کے لیے کھیلتی تھی ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک روح لے کہ جی اگر میں کسی وابڈا میں ہوں یا میں ائر فورس میں ہوں تو میں اگر جیتا تھا تو مجھے پرائز بھی ملتا تھا مجھے وہ بہار ہی بیشتے تھے مجھے سپورٹ بھی کرتے تھے میرے لئے فائٹ بھی کرتے تھے کہ جس کو پاکستان کیم میں رکھیں ہمارا بچہ اچھا کھیل رہا ہے تو پاکستان کے لیے پلئر بہت زیادہ نکل رہے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ ہماری سے پہلی حکومت تھی اس میں کئی دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ جس امران خان جو ہے سپورٹس مین ہے میں نے کہا سپورٹس مین نہیں ہے وہ وہ کرکٹر ہے سپورٹس مین ہوتا تو سپورٹس کا خیال کرتا اس نے یہ چیز نہیں کی اس نے بلکہ اس کو واپس بند کر دیا اس بند ہونے سے ایک دم نیچے آیا انٹرسٹ ٹوڑ جاتا ہے دیکھیں میرا بچہ کھیل رہا ہے آپ کا بچہ کھیل رہا ہے اس کو پتا ہے کہ کھیلنے کے بعد کوئی جاب نہیں ہے ہر کھیل مہنگی ہے اگر میں سکواش کی بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تیس سے چالیس ہزار روپیا پچاس ہزار مہینے کا خرچ ہے تو غریب آدمی اس کو نہیں برداش کر سکتا اور غریب نہیں چیممن بننا ہے امیر چیممن بن نہیں سکتا کیونکہ وہ محنت کرتا ہے گورنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا گورنٹ کو آگے آنا ہوگا اور سپورٹ کرنا ہوگا اس کیم کو دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں کانسپٹ سپانسرشپ کا نہیں ہے وہ نہیں دیتے باہر دنیا میں سپانسر ہے اگر انگلینڈ چلا جائیں وہاں بڑا پیسہ ہے بس بسیار پیسہ ہے میں اگر انگلینڈ چلا جاؤں میں جا کے وہاں کوچنگ کروں تو مجھے ہزاروں پونڈ ملیں گے یہاں مجھے ہزار روپے نہیں ملتے میں اس طرح کئی لوگ ہیں کئی سپورٹس ہیں ہر حاکی لے لیں فٹبال لیں کوئی گیمز لے لیں آپ تو جب تک ان کو فائنلشری آپ سپورٹ نہیں کریں گے ان کا یہ ذہن جگہ پر نہیں آئے گا باپ کہتا ہے تم سوارے دن یہ فضول کام کرتے جاؤ جا کر کے کوئی کامشاہ مزدور کے لاؤ پیسہ لے کر کیا ہو جیسے بچا جوان ہوتا ہے ان کی ضروریات ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ سرپرستی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے قاضی صاحب سے ہم بات کریں گے قاضی صاحب اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں تو پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی جو کہ اب شروع ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن پشاور میں ابھی بھی نہیں ہو رہی خاص کر جب ہم بات کریں انٹرنیشنل کرکٹ کے علاوہ جو ہمارا پی ایس ایل چل رہا ہے اس میں بھی پشاور میں میچز نہیں ہو رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے پشاور میں انٹرنیشنل کرکٹ اور پھر پی ایس ایل کے میچز کا ہونا کیا یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں وہ فسیلٹیز موجود نہیں ہیں کیا وہ سٹیڈیمز اس میار کے نہیں ہیں یا اور کیا ایشیوز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی سیکیوریٹی کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو پورے دنیا میں کدھر بھی سیکیوریٹی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کمفرٹ فیل کریں گے سٹیڈیم کا میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں جی انشاءاللہ اگلے سال ہمارے نیاز سٹیڈیم جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا حیات آباد جو ہے آلماس ریڈی ہے مطلب آنے والے سال میں تو انشاءاللہ کافی چانسز ہے کہ پی ایسیل کے میچے تو ضرور ہوں گے اور ظاہری بات ہے اپنے جو ہیروز ہیں سب اپنے گراؤنڈز پہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو یہاں بھی جی میں ایک چیز آپ کو ایٹ کر رہوں فی میل کی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اس میں یونیورسٹیز کو کم سے کم ان کو ایسے جگہ پروائیڈ کرنی چاہیے ہیں ایک وہ تو پرمیس سے سیکیور بھی ہوتے ہیں وہاں پہ آلیڈی اتنے بچیں موجود ہوتی ہیں یہ ایک سائیڈ ہماری مسنگ ہے فی میل آپ کے پچاس سزا پچاس پرسنٹ سے زیادہ آپ کی عبادی اس کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو ایک سیف انوارمنٹ دینی چاہیے میرے خیال میں اگر مجھے موقع ملا میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اور میں اس کو ایسے پرمیسز پروائیڈ کروں گا جس میں ان کے کوچز بھی فی میل ہوں گی اور ان کے جو پرمیسز ہوگا وہ بھی سیکیور ہوگا قرنل ٹی بی شاہد صاحب موجود ہیں ہاں اور ہم جانا چاہیں گے کہ اب خواتین جو ہیں وہ سنف نازک سے سنف آہن بن چکی ہیں پاکستان آرمی ہو نیوی ہو ائر فورس ہو یا انٹیلیجنس ہو خواتین بہت اچھے سے آفسر کے طور پر اپنے فرائض سے انجام دے رہی ہیں آپ کیا کہیں گے کہ ٹریننگز کرتی ہوئی ہماری یہ بچیاں یہ خواتین آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اور آپ ان کا مستقبل فورس اس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کا یہ جواب دوں صرف ایک مجھے ریمارک دینے دو چونکہ ان کی بات میں نے سن لی ان کی بات سن لی ان کی بات سن لی یہ میار کیوں نیچے جا رہا ہے سپورٹس کا صرف ایک میرا جو ابزرویشن ہے پشاور کینٹ کا بارشندہ ہوں یہاں میں دیکھا کرتا تھا گزتا دور میں گراؤنڈ ہی گراؤنڈ ہوتے تھے کہیں فوٹبال گراؤنڈ کئی ہاکی گراؤنڈ کئی یہ گراؤنڈ آپ دیکھو کہ اس میں وہ جو ہے وہ گھر بن گئے ہیں اس میں سب کچھ اگھوائی کر دیا یعنی ایک گراؤنڈ ایسی نہیں جس میں پبلک جا کے کھل کے کھیل سکے اجازت کے باہر تو یہ میرا خیال میں ایک بڑی وجہ ہے کہ اسپورٹس اچھا اب بھی آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں بات یہ تھی کہ جب ہم پہلے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ خواتین اگر فوج میں آئیں گی تو ان کے دو پروفیشن ہیں دو بلکہ ایک پروفیشن ہے اگر ہائر ہے تو وہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں گی دوسری طرف ہیں وہ نرسز ہوں گی یہ دو پروفیشن ہوتے تھی تو پہلی دفعہ جب یہ ہمیں یہ شروع ٹرینڈ ہوا کہ کیوں خواتین نہ آئیں دوسری فیلڈ میں بھی تو یہ نہیں کہ یہ ہم نے شروع کیا ہے ہم دیکھتے رہے اس کا تجربہ باقی آرمی نے کر لیا تھا مثلا کہ امریکن آرمی میں مجھے یاد ایک دفعہ ایک لیڈی چلی گی تھی انفرنٹری میں تو کہنے جی فرسٹ ومن جائن انفرنٹری کی وہ فائٹنگ فورس میں سب سے آگے ہوتی ہے ایسے باقی جگہوں میں بھی کئی ممالک میں ایسے ہوا اس سے پہ تھوڑا سا ہمیں بھی خیال آگئے کہ ہماری لیڈیز میں بھی کچھ ہے اس کے بعد جب ان کو شروع کیا ہے تو ان کو وہ ان طرف بھیجا گیا جہاں پہ یعنی ایڈمیسریٹیو سائیڈ ہوتی ہے جیسے آرڈنس ہوا سپلائز ہوا یا سگنلز ہوا اس طرح سے ڈیجیٹل لیکن اب یہ ٹرنڈ ہو گیا کہ یہ ہر طرف جا رہی ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ ایئر فورس میں اب وہ جہاز جو کہ یعنی عام آدمی دیکھ کے گھبرا جاتے کہ اس کو وہ چلا رہی ہیں بلکہ باقیدہ بمباری بھی کرتی ہیں سب کچھ کرتی ہیں جیسے پائلٹ آفیسر آئیشہ ہوگی جیسے وہ ہیں اور جنرل نگار آرمی میں ہمارے لیے ایک پراؤڈ ہے تو ناظرین چیئے عید کا موقع ہے اور عید کی خوشیاں ہیں اور اتنے پیر پیری چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ مٹھائیاں آپ بھی لے سکتے ہیں اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں اور زبیر آپ بھی لے سکتے ہیں سر اگر کچھ مٹھا ہو جائے تو صبح جو ہے وہ سوئیوں سے آغاز ہوتا ہے اور میٹھی چیز سے اور پھر میٹھا کھا کھا کے پھر سارا دن چونکہ رمضان ابھی گزرا ہے وہ پریکٹس ابھی نہیں ہوئی یہ پریکٹس نہیں ہوئی روزے کے بعد ایک دم وہ کھانے پینے وہ بھی اصل میں سبح کی نماز آجید کی نماز پڑھ لی ہے تو تھوڑا بہت کھا لی ہے تو اس لئے بھی دلنے چاہتے ہیں اس لئے بعد میں آئیں گے ہر گھر میں جو نماز ہوتی ہے اس کے بعد اب گھر آتے ہیں مرد تو ضرور سمئیوں کے ساتھ ان کی دلاتے کی جاتی ہے اور ناہیتہ پیش کیا جاتی ہے سیمی شمی کھا کے آئے ہیں تو آپ کے گھر پر بھی بیسی طرح ٹرینڈ ہوتا ہے دودھ والی سمئیہ بنتی ہیں دودھ والی سمئیہ کھیر شیر یہ وہ چیزیں بنی تو ٹکا کے ناشتہ تھی نتاشا آپ جو ہیں کچن میں بھی کچھ کنٹیبیوٹ کرتی ہیں یا نہیں صرف آپ جو ہیں ایک پروفیشنل خاتون ہے اور صرف اپنے پیشے سے وابستہ ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ہر کام کو ایز ای چیلنج ایکسپٹ کرتی ہوں کچن میں جاتی ہوں بٹ میرے گھر والے غلطی سے بھی یہ نہ دیکھیں کیونکہ مجھے پتے وہ پھر پیچھے بیٹھ کے نہ میری برائیاں کرتے ہیں پتہ نہیں میری قسمت بڑی خراب ہے کوئی کوکنگ میں کرتی ہوں تو کبھی کبار میرے ایکسپیرمنٹ بڑا اچھا چلا جاتا ہے وہی چیز جو میں سیکنڈ ٹائم ٹرائے کرتی ہوں تو بہت ہی گندی بنتی ہے تو وہ پھر باب میں مجھے بڑے تانے ملتے ہیں کوئی کہتے ہیں ہمارے ٹائم میں تو اس نے بڑا اچھا بنایا تھا دوسرا کہتے ہیں ہم سے پوچھو کیسے بنایا تھا میں یہ سمجھتے ہوں کچن کا کام دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے وہ عورت جو کچن میں ہوتی ہے میں ایزا ورکنگ لیڈی میں یہ کہتے ہوں میں آفس میں جاتی ہوں بیٹھتی ہوں ایسی کام لکھنا پڑھنا کمپیوٹر ٹائپنگ ڈس این ڈیٹ ہو گیا تھوڑی سی سٹڈی کام ہو گیا بٹ وہ بیچارے کچن میں کھڑی رہتی ہیں گرمی سردی وہ مسالوں کی سمیل وہ پسینا آنا وہ گند اور وہ بچے روتے ہیں گھر میں کھانا ٹائم پہ دینا تو مطلب بہت مشکل کام ہے بہت ہماری جو خواتین ہیں ان پہ یقینا بہت زیمداریاں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ خاتون جو ہیں یہ ورکنگ وومن ہے اور یہ ہاؤس وائف ہے اور یہ کوئی کام ایمپریشن یہ ملتا ہے کوئی کام نہیں کرتی جبکہ وہ خاتون جو گھر میں ہے وہ چار چار بلکہ آٹھ ہٹ کام جو ہے وہ بیک ورک کر رہی ہوتی ہے ورکنگ لیڈیز بھی بہت اچھے کام کر رہی ہوتی لگے ان کو کوئی اپریشیٹ کرے کیونکہ وہ باہر سے بھی جوب کر کے آتی ہیں اور گھر میں بھی ان کے لئے کوئی سرونٹس تو نہیں ہوتے ہیں اور انہوں نے منیج کرنا ہوتا جی برطن بھی کھانا بھی بنانا ہے اور بھائی سے گروسٹری بھی لا رہی ہیں تو ہم ان کو بھی ضرور اپریشیٹ کریں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مائی مادہ از اٹیچر وہ خود ابھی ان کی سرونٹس ہے وہ جب سکول سے آتی ہے تو مجھے بھی بھی یاد ہے وہ بیچاری مطلب میں جب جاتی ہوں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب سکول جاتی تو میرے لئے پراتا بنا کے جاتی ہے بکیس شی نو کہ اس کو صبح ناشتے میں اب آئیے مطلب گاؤں تو یہ پراتا کھائے گی تو وہ جانے سے پہلے میرے لئے پراتا بناتی ہے جب وہ آتی ہے تو وہ ڈیڑی کے لئے کھانا ان کا بنانا ڈیڑی کے اپنی ٹائمنگ ہے تو وہ ٹائمنگ منیج کرنا سکول جانے سے پہلے لنچ بناتی ہے پھر آتی ہے پھر جو گھر میں بچے لوگ ہوتے ان کو کھانا دینا پھر ڈینر ریڈی کرنا تو جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے ان کی لیفت تو بہت ہی کامپلیکیٹیڈی کیوں؟ کیونکہ وہ باہر کا کام بھی کر رہی ہیں اور وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں اچھا نتاشا عام طور پہ ہمارے جو عمومی طور پہ عام آدمی اور پھر خاص طور پہ اگر ہم خواتین کی بات کریں بہت بڑی مجورٹی جو ہے خواتین کی وہ اپنے رائٹ سے اپنے حقوق سے وہ آگاہ نہیں ہوتی ہیں آپ کے اس پیشے کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ آپ ان خواتین تک خاص طور پہ چونکہ آپ خود بھی خاتون ہیں تو ان خواتین تک کیسے یہ آگاہی جو ہے وہ پہنچائیں ان کے اپنے حقوق کے حوالے سے اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں عورت کا کردار بڑا اہم ہے واقف ہو تو کیا آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ کسی لیول پہ عوام میں خاص طور پہ خواتین میں اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی کے حوالے سے کچھ کام کر رہی ہیں بالکل اصل میں میں وقالت کی ساتھ ساتھ ہمین رائٹ ایکٹیویسٹ بھی ہوں اور میں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہوں میں اپنا ارگنیزیشن بھی رکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ سون میں جو ہے اپنے بنو کی سوسائیٹی بھی اس کو لیڈ کروں گی آئی وز دو فرس لیڈی ان بنو کہ میں نے بنو انیویسٹی میں اویرنس سیشن رکھا آباوٹ ریپ ایسی ڈٹیک اینڈ حراسمنٹ کیونکہ اس کے حوالے سے مجھے بڑی کمپلینٹ محصول ہوئی تھی آئی ایم دو فرس لیڈی جس پہ ابھی ریسینٹلی انڈیپینڈنٹ اردو نے ڈاکومنٹری بنائی جو کہ سوشل میڈیا کے تھو فیمیل کی ہلپ کرتی ہے ان کی کانسلنگ کرتی ہے میں سوشل میڈیا کے تھو کوئی بھی مجھے اپروچ کرتا ہے جتنے میرے سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس ہیں میں اس کے تھو کوئی بھی آتے ہیں میں ہر جگہ پہ ایک بات کرتی ہوں دیکھیں ہمارے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو ہمیں آئین نے ہمیں دیئے ہیں ہمارے پاکستان میں یہ تھوڑا سا مسکانسپشن ہے کہ وہ لوگ ہم فنڈیمنٹل رائٹس کو ویلیو نہیں دے رہے ہیں اس لب یہ کہ اگر ایک آدمی آئے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو میرا کام ہے میرا کانونی ہے کہ آئینی ہے کہ میرا میں ہر جگہ پہ ایک بات کرتی ہوں دیکھیں ہمارے پاکستان کے آئین میں سٹیزن آف پاکستان لکھا ہے میل نہیں لکھا تو جو رائٹ میل کے لیے جو سٹیزن کے جو رائٹ ہیں اس میں فی میل بھی آتی ہیں اس میں میل بھی آتی ہیں فور ایکزمپل رائٹ آف ایڈوکیشن فریدم آف سپیچ رائٹ آف مومنٹ جسا بھی ریسنٹلی بنو میں ایک واقعہ پیش آیا جس پہ میں نے میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس پہ کافی سارے لوگوں نے میرے خلاف نارے بازی بھی کی تھی بڑے ایشو بھی بنے تھے سوشل میڈیا پہ مجھے حراس کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی میں سیم مسئلے پہ بولی تھی کہ دسیز فریدم آف مومنٹ ایس پر فنڈمنٹل رائٹ وومنٹ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ کر سکتی ہے اس کو وہ فریلی جا سکتی ہے ایک چھوٹی سی بریک آپ بریک لیتے ہیں وہاں پس آئیں گے پروگرام کو آکے بڑھائیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن پشاور سینٹر سجی اید رنگ اور اید کی خوشیاں ہم بانٹ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ اور ایک مرتبہ پھر جنہوں نے ہمیں ریسنگلی جوائن کیا آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت اید کی خوشیاں مبارک ہوں یہاں پھر بہت پیارے پیارے مہمان موجود ہیں اور ہم ان سے گبشک لگا رہے ہیں اور قاضی شفیق الرحمان صاحب موجود ہیں میں ان سے چاہوں گی کہ وہ بتائیں کہ صرف آپ اپنے ایدیں جو مناتے رہے ہیں ماشاءاللہ سے بچپن میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سبلنگز کے ساتھ اپنی فیملی بچوں کے ساتھ لیکن ایک اور بڑا خاص طبقہ ہے جو کہ غریب نادار ضرورت من طبقہ ہے اگر ہم ان کے ساتھ بھی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنے لگیں تو یہ ایک بڑا ہی زبردستہ فلاحی معاشرہ اور بڑا پرسکون معاشرہ بند کرتا ہے پہلے اگر اتنی ضرورت نہیں تو یہ لیکن اس ٹائم تو اس چیزوں کی کافی زیادہ ضرورت ہے کافی سٹریس ہے فائننشلی بھی لوگ کرائسز میں ہیں تو میرے خیال میں یہ اصلی عید میں آپ کو شروع میں کہا ہے کہ اصلی عید یہ ہے جو آپ کے جو کمزور لوگ ہیں جو کمزور طبقہ ہے ان کو آپ سپورٹ کریں ضرور نہیں رہے کہ آپ اس لیول تک آپ کریں لیکن ضرور کرنا چاہیے اسی میں آپ کے عید کا مازل ایک چیز میں آپ کو جی ایک شیئر کر دوں آرمی سٹیڈیم کے حوالے سے میں آپ کو شیئر کر دوں ایک تو اس میں پلی لینڈ بن گئے اس میں جم وغیرہ آ رہا ہے کرکٹ گراؤن بہار ہو رہا ہے پاک آرمی کا ایک بڑا توفہ ہے پشاور کے لیے کہ یہ رن ہو جائے گا تو اس میں سپورٹ کی ایکٹیوٹی بھی ہیں اس میں کمرشلز بھی شاپس بھی ہیں ایک فوڈ چینز بھی ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھے انوائرمنٹ آرمی کے تعاون سے جو پرائیویٹ جو لوگ ہیں پبلک کے لیے تو یہ کہ ایک اچھی چیز پر شاور کے لیے بڑا خوبصورت سے ایک پارک بن گئے جی ہم بات کریں گے کرنل صاحب سے کرنل صاحب اگر ہم آرمی کی بات کریں فوجی کی بات کریں تو جو ہمارے ذہن میں ایک امیج اور جو ایک امپریشن آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے ایک بندہ ہے جو کہ ہر وقت جو ہے وہ بارڈر پہ لڑنے کے لیے وہ تیار کھڑا ہے لیکن آپ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو بڑی ڈائیورس فیلڈز میں آپ کا ایکسپیرینس اور پھر ایک فوجی بیکڈراؤن کے ہوتے ہوئے لکھنے لکھانے کا کام آپ نے ایڈیٹنگ بھی کی ہے اخبار میں آپ ابھی بھی اخبارات میں لکھ رہے ہیں تو یہ لکھنے لکھانے کا شوق جو ہے وہ کیسے آپ کو پیدا ہوا یہ ایسے ہوا کہ جب میں سکول میں تھا رائل پاکستانی فرس پولگی سیوڈز سگھوڈا تو وہاں پہ اس وقت ایک اخبار ہوتا پاکستان ٹائمز تو اس میں انہوں نے لکھا کہ انڈر ٹویل اس میں لکھنے کے مضمون آیا تھا مائی ہیرو تو اس میں میں نے لکھا تھا مائی ہیرو ٹیپو سلطان تو اس پہ مجھے فرس پرائز مل گیا تھا تو مجھے ادھر سے بڑی خوشی ہوئی بلکہ میرے ٹیچر چونکہ انگلیش آرمی نے مجھے وابڈا میں بھیجیا جہاں پہ میں ڈیریکٹ پبلک لیشن تھا اور پھر مجھے پریس اور یہ سارا کام یہ انوال تھا پھر اس کے علاوہ میں کچھ عرصہ امریکہ گیا اور میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہا تھا کالیفورنیا میں تو وہاں ان کو پتا چل گیا کہ یہ ایکس آرمی ہے پلس افغانستان کی یہ سارے حالات جانتا ہے تو ادھر باقیدہ ایک سیشن ہوتا تھا مہینے میں اس میں جا کی میں سپیکر بات کرتا تھا وہ کچھ کبھی کبھی اس کے ایک آلم بھی لکھ دیا کرتا تھا تو اس طریقے سے ہو گیا اور کئی چیزیں ایسی ہوتی کہ آپ کو فورس کر دیتی جب پاکستان ادھر واپس آیا تو ادھر جب بھی کوئی کام ہوتا تو آئیس پی آر کی طرح سے مجھے بلایا جاتا تھا یا کسی اور طرف سے تو یہ اسی سلسلے میں مجھے انڈیا تین دفعہ جانا پڑا پیس مشن میں ایک ہمارا ایک پیپل ٹو پیپل لیک تھا پہلی دفعہ ہم گئے تھے کیلکٹا دوسری دفعہ بنگلور اور تیسری دفعہ میں نے جیسے بتایا ہے ملٹری کالج دیرہ دون میں جہاں پہ ہمارا بالکل آپس میں وہ آرمی ٹو آرمی باتیں ہو رہی تھی حالانکہ میں اس وقت آرمی میں نہیں تھا لیکن میں ریپریزنٹ کر رہا تھا ایک دارے کو تو اس طرح کی سے چلتا جائے پھر مجھے وہ فلم سنسر بورڈ میں بھیج دیا کچھ میرے شوق بھی تھے اور کچھ مجھے بیچ میں لایا بھی گیا اور وہ اس میں بھی اچھا لگتا تھا کہ ایک فلم چل رہی ہے اس کو روک لیتے ہیں اس کو کٹو یہ کرو کرو تو یہ بھی انٹرسٹنگ راز آرہ پھر مجھے تھوڑا گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے تو نائنٹی سیون کنٹریز آئے بین آنمائی ہون تو جہاں بس کوئی نئی چیز ملی میں گیا وہاں پہ بہت انجوائی کیا آپ نے لائی کو ایڈوینچنلی اس لیے میری میں کہہ سکت ابھی بھی مجھے موقع ملیا دو سال پہلے میں امریکہ مات تھا تو وہ جو سکائی ڈائیویں گھتی ہے میں آج ہاں دو دفر دائیو کی سکائی ڈائیویں گھتی ہے علاکہ وہ کہہ رہے تھے آپ نہیں آلاؤڈ میں نے وہ ریٹن دے دیا ہے کہ سمتھنگ ہیپنی تو بی آپ ریسپانس ہوگی دو دستی سپریٹ ہونے چاہیے صرف یہ فیزیکل فیٹنس کتنی ضروری ہے سکوش میں ابھی بات کی کرنل صاحب نے کہ وہ اس ایک ماشاءاللہ سکائی ڈائیویں گھنے کی فیزیکل فیٹنس چونکہ ان کا آرمی کا بیک گراؤنڈ ہے سپورٹس میں اور پھر خاص طور پہ سکوش میں کہا جاتا ہے بڑی سٹیمنی والی گیم ہے اس میں بہت سٹیمنہ چاہیے ہوتا ہے فیزیکل فیٹنس چاہیے ہوتی ہے تو کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ فیزیکلی فٹ ہو بندا ہنڈرڈ پرسنٹ فیزیکل فیٹنس پہلے نمبر پر ہے اگر آپ آج بھی مجھے کوٹ میں کھڑا کر دیں تو مجھ سے اچھی شارٹ کوئی نہیں مار سکتا چاہے دنیا کا کوئی پلیئر بھی مجھ سے اچھی شارٹ وہ اب بھی نہیں مار سکتا جس خوبصورتی سے میں ماروں گا میرا گین جائے گا بالکل لیندھ میری بالکل پراپر ہے ڈراپ شارٹ میری لیکن میں گین پہ بھاگی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو آپ کی فیزیکل فیٹنس اگر نہیں ہے تو آپ تو پھر ٹاپ پہ آئی نہیں سکتے فیزیکل فیٹنس اس کے لیے ہر سپورٹس کے لیے اگر کو جب فٹبال ہے چاہے کرکٹ ہے چاہے ہماری سکواش میں تو کیونکہ چھوٹا کوٹ ہے اس کے اندر آپ نے سپیڈ سے موو کرنا ہے آپ کی سپیڈ بھی اس میں ہونی چاہیے آپ کی سٹرنث بھی ہونی چاہیے بارڈی میں آپ کا سٹیمنا بھی ہونا چاہیے گیم لمبا میں اگر دو گھنٹے سترہ منٹ کا میچ جیتا ہوں جیف ہنٹ سے اگر جب میں میں نے مارا تھا کوارٹر فائنل میں تو دو گھنٹے سترہ منٹ سکواش کے اندر ایک ریکارڈ تھا دنیا کے اندر اس وقت تک ریکارڈ تھا بعد میں وہ جانے تھوڑا سا وہ وہ لمحات بتائیے گا کیونکہ وہ جو لمحہ تھا وہ جیف ہنٹ کو ہرانے والا جیف ہنٹ بہت بڑا نام تھا بے شک اس وقت سکواش کا اور آپ نے کوارٹر فائنلز میں شاید جو ہے انٹوالر آیا تھا بریٹیش اوپن کے کیا ازمارات وہ تھا چیمپین پچھلے تین چار سال سے جیتا آرہ تھا اور میرا کوارٹر فائنل تھا اس کے ساتھ اور بلکہ مجھے اچھترا یاد ہے کہ جب اس کو ٹائم والے نے جان ہاپکن جو تھا ڈیلی ٹائم اس نے سے پوچھا کہ if you you are playing with زمان if you if you lose to زمان who you think who will win اس نے کہا if I don't win کینسکو will be the second کامیدن کیارو will be third one then گوگی لاہ دین will be the fourth one تو اس نے کہا زمان کہتا اور یہ سٹوک پلیر اس I can handle him دو گھنٹے سترہ منٹ کے میاس کے بعد اس کو میں نے مارا اس اخبار والے نے اس سے انٹرویو کیا اور لگا میرا پاس وہ آج بھی رکھا ہے سنبال کر کے اس کو بعد میں کوٹ چیننگرو میں گیا اسے پوچھنے کیلئے تو اس نے کہا میں اس وقت بات کرنے کے قابل ہی نہیں سر آپ کا تو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ تین سال تک ورلڈ چیمپین رہے ہیں گیارہ مرتبہ آپ نمبر دو رہے ہیں ورلڈ نمبر ٹو پوزیشن پہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا عزاز ہے اس کو منٹین رکھنا اور دنیا میں اس کو اپنی آپ کو منوانا ایک پاکستانی کے حصیت سے اس کا پوزیٹیو ایمیج دینا ہم آپ پہ بہت فخر کرتا ہوں پورا پاکستان آپ پہ فخر کرتا ہے بغیر محنت بغیر محنت کی یہ چیز نہیں ہوتی میں بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ محنت کریں اور ایمانداری اس کھیل کی اندر شارٹ کٹ نہیں ہے آج کل کا جو بچہ ہے وہ شارٹ کٹ چاہتا ہے شارٹ کٹ میں ٹائم لگتا ہے ٹائم کنٹینیوٹی دونوں چیزیں ساتھ آپ کو ہے تو آپ آگے جائیں گے ورنہ آپ آگے نہیں جا سکتے یہ چیز بڑی ضروری ہے نتاشا بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے نتاشا آپ ایک لائر ہیں اور مختلف فیلڈ میں کام کر رہی ہیں یعنی کہ لاغ کی مختلف فیلڈ ہیں تو بیسک جو آپ کو پسند ہے جہاں آپ زیادہ کمفرٹیبیلی کام کر رہی ہیں وہ کون سی فیلڈ دیکھیں آپ کا کوئسشن جسا آپ نے مجھ سے بھی اس سے پہلے ہماری دسکشن ہو رہی تھی آپ نے پوچھا میں 2019 میں لاہور گئی وہاں ایک کانفرنس تھا وہاں پہ سارے لاہور کے وقلاتے میں نہیں نہیں وکیل بنی تھی I was too young اتنی وقالت کی نالج بھی نہیں تھی وہاں پہ میں نے یہ آپی کا کوئسشن میں نے ایک سینئر وکیل سے کیا انہوں نے کہا I'm a rounder As I was from KPK تو مجھے بات کی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ why he's saying I'm a rounder کیونکہ ہمارے KPK میں جساں آپ کو question یہ concept ہے کہ آپ کو speciality لینی چاہیے مطلب criminal civil family name یہ ساری cyber یہ سارے الگ الگ department ہیں ہمارے اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اگر ایک بندہ آتا ہے تو وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ یہ وکیل ہے اس کی نظر میں میں بہت کچھ جانتی ہوں تو وہ اپنا مسئلہ لے کے آئے گا اور وہ مجھ سے for sure یہ پوچھے گا کہ بھئی آپ اس مسئلے کو حل کر رہے میں اس کو کہوں گی کہ نہیں آپ family issue لے کے آئے ہیں میں تو criminal lawyer ہوں sorry I don't know that thing تو میرا impression کیا رہے گا so I believe in all around it مختلف department میں آپ کو کام آنا چاہیے اور ان کو سہولت دینی چاہیے تو جی اس وقت ہم رخصت ہونے والے میں مطلب ہے پروگرام کا اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ اپنے معزز مہمانوں سے چھوٹا سا مختصر سا پیغام جو نئے ہمارے نوجوان کھلاڑی ہیں ان کو اور پھر حکومت کو آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے facilitate کر سکتے ہیں میں تو جی first of all تو یہ کہوں گا جو بھی parents ہیں first priority education پہ رکھیں اس کے بعد جتنا آپ کام کریں سپورٹس پہ محنت کے ساتھ کریں مطلب ہارڈ ور سے میرے خیال میں smart work ہونا چاہیے smart work کریں تھوڑے ٹائم میں آپ کافی چیزیں achieve کر سکتے ہیں لیکن مطلب پورا فوکس کے ساتھ بغیر گورنمنٹ کے کوئی چیز بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے غلط بات ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں کامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکٹ تیس ہزار کہے ہیں آج جو اچھا بیٹھا ہے وہ ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو اس طرح اس کے equipment ہوگے اس طرح پھر جس طرح فاس بولر اس کی پروری لکافٹر اس کے کھانے پینے اس کے جم یہ سب کچھ تو بغیر گورنمنٹ کے تعاون کے تو کچھ چیز نہیں ہو سکتی میرے خیال میں یہ کہ ایسی چیز ہے کہ آپ باہر جو آپ کا message جاتا ہے وہ positive جاتا ہے سپورٹس کے حوالے سے جتے بھی آپ کامر صاحب جدر بھی جاتے ہیں پیچھے تو نام پاکستان کھاتا ہے تو یہ یہ آپ کے ambassadors ہیں بے شک ان پہ آپ کو زیادہ کام کرنا چاہی دوسرا یہ کہ آپ بچوں کو زیادہ موبائل ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچوں کے پروبلمز آ رہے ہیں میرے خیال میں گراؤنڈ میں جانے سے سپورٹس کے ایکٹیوٹی میں بڑھانے سے یہ چیزیں کافی کم ہو جائیں گے سر آپ کوئی پرخام دینا چاہیں گے میرے خیال میں تو آج کا جو جوان ہے بڑا خوش قسمت ہے کیونکہ جب ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں ابتدائی جو زندگی میں اس وقت اپننگ بڑی کم تھی جیسے پروفیشن میں دیکھیں یا فوج میں جانا ہوتا تھا یا میڈیکل میں یا انجنئر تین پروفیشن ہوتے تھے کوئی نہیں تھا آج کل دیکھیں تو کہیں پہ وہ کمپیوٹر ہے کبھی سائنس ہے کلائمیٹ اتنی زیادہ بڑی بات یہ کہ اگر کوئی محنت کرے یہی پاکستانی وہ نام کما سکتا ہے اور اس کی بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں امریکہ انگلینڈ یا بھی ایک پاکستانی نے فلانا اعزاز حاصل کر لیا ہے وہ کیسے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ محنت اور ان کے وہ جو ماحول سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو اس لئے میرا اگرامہ ہے کوئی مایوسی نہیں ہے آج کا جو جو جوان ہے بڑا خوش قسمت ہے اس کے لئے بہت زیادہ اپنیں گے صرف محنت کرے اور اس کی رہنمائی ہو زبردست کمرزبان صاحب آپ جاتے چاہتے ہیں اپنے بیورس کو کیا کہنا چاہیں گے میں بھی یہ کہنا چاہوں گا ایک تو عید کا دن ہے اور میں اپنے آپ کے ٹیلیویزن کے اس سے وساط سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر کے عیدی تھے کہ اپنے بچوں تھوڑی کم کر دیں اور جو دوسرے ساتھ والے بچے غربت جیسے آج کل جا رہی ہے آپ مدد کریں ہلپ کریں ہر جو تکڑا آدمی ہے اس کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنے لئے اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ اس کی نہیں کر رہے آپ اپنی مدد کر رہے ہیں وہ ریٹرن ہوگا آپ کو ریٹرن ہوگا اس میں کوئی شک شبات کی بات نہیں ہے دوسرا لائف میں ڈسلپن قائم رکھیں امانداری محنت اور موبائل سے دور رہیں زبر دست بہت پیارا پیغام ہے جی ڈیجیٹل ڈیوائیس موبائل جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اس کو کم سے کم یوز کریں تاکہ اس کی نیگٹیوٹی اور برے اثرات سے آپ بچ سکیں اور نتاشا بھی جاتے چاہتے ایک مختصر پیغام دیجئے گا سب سے پہلے تو جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں ان سب کو میری طرف سے عید مبارک میں ایک ہی بات ہر جگہ پہ کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ پوزیٹیوٹی پہلائیں نیگٹیوٹی نہ پہلائیں آج عید کا دن ہے تو جو نراز لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں عید کے دن جو ہے دشمنوں کو بھی گلے لگانا چاہیے تو بس ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں جی تو بہت اچھی عید رہی ایک مٹا پھر آپ سب لوگ کو بہت بہت ہی خوشی ہم مبارک ہوں ہیں کہ سو مچ آپ سب لوگ تشریف لائے اور اتنی پیاری ہم نے یہ بیٹک سجائی پاکستان ٹیلیوزن پشاور مرکز کے سٹوڈیوز میں ہم نے بہت ہی خوبصورت سی رونک سجائی آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ پریکرام ہمارا اور ایڈ ڈے بہت پسند آیا ہوگا ہمیں بھی بہت مزا ہے آپ کے ساتھ جی جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں وطن عزیز کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان ہنہ رعوف اور ڈاکٹر زبیر کو دیجے کا اجازت اللہ نگبان اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی اب صرف میری برزی چلے گی تم ہمارے گاؤں کا بچہ لوگ کو کیا سکھانا چاہتا ہے نسل تیری غراب ہے زندگی ہماری غراب کر رہا ہے سب کماری موسیقی